موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین پروگرام علیف لا میم کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان میاں سنا اللہ میرے ساتھ آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد حماد صاحب ڈاکٹر صاحب اسلام علیکم ہماری دوسری مہمان ہے محترم پروفیسر ڈاکٹر تیمیہ سبیہ صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم ہمارے دونوں آج کے فاضل مہمان ڈاکٹر احمد حماد صاحب اور محترمہ ڈاکٹر سبیہ صاحبہ تعلیم سے منسلک ہیں دونوں بین القوامی اسلامی انیسٹری میں تدریس کے فرائز انجام دے رہے ہیں آج کا ہمارا موضوع ناظرین جس پر ہم گفتگو کریں گے اور اپنے دونوں مہمانوں کو میں روز ٹی وی چینل کے سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں موضوع ہمارا حیاء کے بارے میں ہے یہ ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے کہ معاشروں کی تباہی میں حیاء کو چھوڑنے کا کتنا عمل دخل ہوتا ہے اور معاشروں کے بننے میں حیاء کی کتنی عملداری ہوتی ہے پھر ہمارا دین اس حوالے سے ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے اور ہمارا معاشرہ پاکستانی معاشرہ جو الحمدللہ ایک اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے اس میں اگر ہمیں کوئی ایسی چیز نظر آئے کہ جو حیاء کی اقدار کو چھوڑتی ہوئی ہو تو اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور اس کا صدباب کیسے ہو سکتا ہے یہ باتیں ہم انشاءاللہ اپنے اس پروگرام میں کریں گے اور ہمارے دونوں فاضل مہمان تدریس سے متعلق ہیں اور ہماری محترمہ تو خاص طور پر چونکہ خواتین کے شعبے میں پڑھا رہی ہیں تو ہماری بچیاں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خواتین کو اگر حیاء داری سکھا دی جائے تو پوری نسل بن جاتی ہے اس حوالے سے بھی ان سے جانیں گے کہ بیسیت استاد بیسیت خاتون آپ اس حوالے سے ہماری کیارہنمائی کریں گی اور ڈاکٹ صاحب بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں شعبہ تدریس ان کا ہے تو یہ بھی اپنے نوجوانوں کے ساتھ جو ایسے معاملات دیکھتے ہیں اس حوالے سے اپنے مشاہدات بھی شیئر کریں گے ناظرین حیاء انسانی عصاف میں سے ایک بہت خوبصورت وصف اور معاشرتی اقدار میں سے ایک انتہائی اہم قدر ہے نبی الرحمت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے جاہلی معاشرے کی جن بری اقدار کو تبدیل فرمایا ان میں سے ایک بے حیائی تھی آپ علیہ السلام نے بے حیائی کے تمام دروازوں کو بند فرمایا اور حیاء کو ایمان کا حصہ قرار دیا ایمان کی شاخوں میں سے حیاء کو ایک شاخ قرار دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس حیاء کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہی معاشرہ جو جاہلی معاشرہ کہلاتا تھا قیامت تک کے لیے ایک مثالی معاشرہ بن گیا ناظرین اللہ کی طرف سے آنے والے ہر الہامی اور آسمانی مذہب نے حیاء کو فروغ دیا ہے اور بے حیائی سے منع کیا ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اکرامی ہے کہ لوگوں نے پہلے انبیاء اکرام علیہ وسلم کی جو باتیں پائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اگر تم میں شرم و حیاء نہیں تو جو چاہو کرو اور اللہ رب العالمین نے بے حیائی کو پھیلانے والوں کو سخت وعی سنائی ہے ارشاد باری تعالی ہے میں پروفیسر ڈاکٹر احمد حماس صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ یہ حیاء کیا چیز ہے جس کے بارے میں ہماری شریعت نہیں نہیں بلکہ پہلی شریعت انہوں نے بھی اتنا زہر دیا ہے اور جس کو چھوڑنے اور اس کے برعکس کسی معاشرے میں کوئی ایسی چیز پھیلانے والوں کا فیل ہے اس پر اللہ نے سخت عذاب کی خبر سنائی ہے برسیسر ڈاکٹر احمد حماس صاحب بہت شکریہ میاں سناولہ صاحب یقیناً جس موضوع پر آپ گفتگو فرما رہے تھے اور جس پر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں حیاء ایک شریعت کا بنیادی وصف ہے آپ دیکھ لیجئے دین اسلام کو دیکھ لیجئے یا اسی طرح دوسرے جو مذاہب ہیں جس حوالے سے آپ بات کر رہے تھے یا کسی بھی معاشرے کو آپ دیکھ لیجئے اس کی بنیاد اس معاشرے کے اخلاق پر ہوتی ہے کہ اس معاشرے کے اخلاق کیسے ہیں اس کے آداب کیسے ہیں اگر وہ معاشرہ اخلاقی طور پر بہتر ہے اور اس میں اخلاقی اقدار موجود ہیں تو وہ معاشرہ پسند بھی کیا جاتا ہے اس معاشرے کو اور اس معاشرے کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں جس طرح دین اسلام کو دیکھ لیجئے کہ آج طلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قائم کردہ معاشرہ تھا اس کی مثالیں دی جاتی ہیں حیاء اصل میں ایک فطرتی صفت ہے جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہے جو انسان کو اس قابل کرتی ہے کہ وہ یہ جانے یا پہچانے کے کون سا کام اچھا ہے اور کون سا برا ہے کون سا برا ہے کون سا برا ہے یہ فطرتی چیز ہے اس بارے میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں دو تین مقامات پر یہ انسان کو اختیار دے دیا ہے اور اس کو بتلا دیا ہے اور اس فطرتی صفت کے بارے میں بتلا دیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ اللہ تعالی نے اس انسان کو جو پیدا کیا ہے اس نفس کو یہ توفیق دے دیا ہے یا اس کو یہ الہام کر دیا ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے برا ہے ایک تھوڑی سی تفریق اس میں کیجئے یعنی فطرتی طور پر مسلمان نہیں ایک انسان وہ بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے لیکن اچھا جو تکمیلی وصف ہے وہ وحی کے ذریعے ہمیں پتا چلتا ہے بے شک یعنی فطرتی طور پر ہمیں اندازہ تو ہو جاتا ہے ہر انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یہ بری ہے لیکن جو اس وصف کا تکمیل ہے اور یقین کے ساتھ اس کی تحدید کر دینا کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ پھر ہمیں وحی کے ذریعے پتا چلتا ہے تو حیاء یقیناً ہر معاشرے میں یعنی یہ پسندیدہ صفت کے طور پر اس کو جانا گیا ہے ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر حیاء ہو ہر معاشرہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے افراد یہ جانے یا یہ پہچانے کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی بری ہے کون سی بری ہے آپ نے جس طرح جس طرح اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو پہلی نبوتوں میں سے لوگوں نے جو چیز پائی ہے وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب تمہیں حیاء باقی نہ رہے پھر تم جو چاہیے مرضی کرو یعنی جب انسان کے پاس اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم ہو جائے تو اس کے بعد اس کو کوئی اچھا یا برا کام برا کام کر کے بھی ندامت محسوس نہیں ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صفت کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے بلکہ یہاں تک فرمایا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ جب نصیحت فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا یہ جو حیاء ہے یہ دین میں سے ہے اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم بلہو الدین کلہو کہ حیاء ہی تو دین ہے جب حیاء نہیں ہوگا تو دین کیسے باقی بچے گا حتیٰ کہ ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر یہ حیاء کی صفت ہوگی تو وہ خیر ہی خیر اس کے پاس ہوگی اس کو ہمیشہ معاشرے میں وقار ملے گا عزت ملے گی دوسری آیت کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا جو اس کی زد ہے جو بے حیائی ہے فحاشی ہے اچھا ایک اور بات اس سے پہلے میں ارز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں جو ایک سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ بے حیائی کے جو زد ہے وہ حیاء ہے نہیں یہ محدود کر رہے ہیں موضوع کو حیاء ایک عام ہے ایک عام سی بات ہے آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بھی نصیحت فرمائی تھی کہ اے صحابہ کی جماعت اللہ تعالیٰ سے حیاء کیا کرو اللہ اکبر تو صحابہ فرمانے لے گئے یا رسول اللہ ہم تو اللہ تعالیٰ سے حیاء کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس حیاء کے معنوں میں جو وسط ہے وہ ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ جو تم سوچ رہے ہو صرف وہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے حیاء کا مطلب یہ ہے کہ تم سر تپا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اپنے ذہن کو ان چیزوں سے بچا کے رکھو جن سے بچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اپنے پیٹ کو ان لقموں سے بچا کے رکھو جو حرام سے حاصل کیے جاتے ہیں اپنے پاؤں کو ان جگوں پر جانے سے بچا کے رکھو جو برائی کی طرف لے جانے والے گویا حیاء ایک عام چیز ہے عام چیز ہے اور جو جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اس کا ایک خاص نکتہ ہے ایک خاص عادت ہے جس سے منع کیا گیا ہے اور یہ تو ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو الزام لگا تھا اس کی جو تشہیر کی جا رہی تھی اس کی جواب میں اتنی بات کہہ دی گئی ہے کہ یہ بھی بے حیائی کی بات ہے یعنی غلط کام کی تشہیر کرنا بھی غلط اس سے بچ جاؤ بجائے اس کے کہ انسان خود خدا نہ خاصتہ کسی بے حیائی کے کام میں پڑ جائے اس پر تو بہت سخت جی جی ڈرک صاحب گویا کہ حیاء کو ہم یہ کسی کو پکڑ کر نہیں دکھا سکتے کہ جی یہ حیاء ہے یعنی وہ آپ کے عامال آپ کے افکار آپ کی سوچ اور فکر جو اس وصف کے آپ کے اندر ہونے کے نتیجے میں رفلیکٹ کرتی ہے بالکل سامنے نظر آتی ہے خواہ اس کا تعلق لباس سے ہو اس کا تعلق آپ کی آنکھوں کے دیکھنے سے ہو کانوں کے سننے سے ہو پاؤں کے چلنے سے ہو ہاتھوں کے کسی کام کے کرنے سے ہو تو وہ ساری کی ساری چیزیں جھلک رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر کتنا حیاء ہے اور پھر بہت سے معاملات میں اس چیز سے یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ محدود کر دینا اس کو یہ مناسب نہیں ہے ہم ڈاکٹ صاحبہ سے بھی اس سوالے میں انپٹ لیتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں بتائیں گی کہ کیا حیاء کسی مخصوص خلیہ کا نام ہے چونکہ بعض اوقات ہمارے ہاں خاص طور پر خواتین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی اس طرح کا لباس ہو تو یہ پھر سمجھا جاتا ہے کہ یہ حیاء ہے اور یا آپ یہ فرمایا کہ جیسے بھی ڈاکٹ صاحب نے بات کی ہے کہ حیاء کا ایک وسیعت تصور ہے آپ بحیثیت خاتون اس پہ کیا روشن ڈالنے ہیں میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ایک بہت بنیادی نویت کے موضوع کو موضوع بحث بنایا ہے اور میرے محترم بھائی نے قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہے تو میں بھی اسی کی تائید ہی کرتی ہوں کہ جتنا میرا سمجھ فہم ہے خاص طور پر دین اسلام کے بارے میں تو مجھے بھی حیاء سے یہی سمجھ آتا ہے کہ حیاء ایک بہت وسیع تصور ہے اور ہم اگر اس کو کسی لباس یا ایک ظاہری شکل اور ہلیے میں محدود کر دیتے ہیں تو یہ ہماری اپنی تنگ نظری ہے کیونکہ ہمیں قرآن اور سنت میں ایسا معلوم نہیں ہوتا بلکہ ہمیں یہ ایک بہت فطری اور پورے معاشرے کو اپنے ہاتھے میں لیتے ہوئے اور ہمارے ہر رویے میں اس کا اظہار ہوتا ہے میں حیاء کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کیونکہ یہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے کہ انسان کے اندر جو فطری جھجک اور شرم رکھی گئی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو نہیں کرنی چاہیے نہیں کہنی چاہیے اور اگر وہ اس کو کرے تو وہ جو شرم اور جھجک ہوتی ہے اس کا نام حیاء ہے اسی طرح جو اس کے فرائض ہیں اور جو اس پر ذمہ داریاں آئد ہوتی ہیں اگر اس کو وہ نہیں انجام دیتا تو اس پر جو خلش اور ازتراب ہوتا ہے وہ حیاء ہے حیاء ہے مسلم جو سچ بولنا چاہیے اور اگر میں کہیں جھوٹ بولتی ہوں تو اس پر جو میرا ضمیر ملامت کرتا ہے وہ حیاء کا ایک مظہر ہے بے شک غیبت نہیں کرنی چاہیے اور غیبت کرنے پر جو شرم اور جھجک آتی ہے اسی طرح چوری ڈاکہ تو محترم بھائی نے بھی بہت اچھی وضاحت کی اور میرا بھی یہی سمجھنا ہے کہ حیاء اسلام کا ایک بنیادی شعار ہے اور انسانی صفات میں سے ہے جس کو ہر معاشرہ بہت اہمیت دیتا ہے اور جو اس کو جتنی اہمیت دیتا ہے اس کو اتنا ہی اس کی کامیابی میں اس کا عمل دخل نظر آتا ہے عمل دخل نظر آتا ہے یعنی ایک عام انسان یا عام انسانی معاشرہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والا نہیں ہے وہ بھی اس کی اہمیت کو جانتا ہے لیکن وہ اگر اس کو اختیار کرتے ہیں تو محض ایک اخلاقی وصف یا صفت بنتی ہے اور جب ایک بندہ مومن اس کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لئے عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور یہ این سواب ہے اور اللہ کی طرف سے اس کے لئے عجر کے وعدے ہیں اس لئے کہ اس نے دراصل حیاء کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی تعمیل میں اختیار کیا ہے دکس اب یہ آپ فرمائیں کہ اگر کسی سے فرض سے یا کسی معاشرے سے یہ حیاء کی صفت اٹھ جائے تو اس کے کیا منفی اثرات سامنے آتے ہیں میاں صاحب جیسے میں ارز کر رہا تھا کہ کسی بھی معاشرہ میں یعنی آپ اسلامی معاشرے کو ایک طرف رکھئے کسی بھی معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ ان اخلاق آداب صفات اور اس معاشرے کے اچھی صفات اس پر قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ اسی انہی آداب اور اخلاق پر پنپتا ہے انہی اخلاق اور آداب پر ان کو یاد کیا جاتا ہے اور ان سب اخلاق اور آداب کی جو بنیاد ہے وہ حیاء ہی ہے اگر کسی معاشرے میں یہ بنیادی صفت اور یہ وصف ہی اس معاشرے کے افراد میں باقی نہ رہے تو پھر جو دوسرے آداب ہیں دوسرے اخلاق ہیں اچھے رویہ ہیں وہ ختم ہونا شروع ختم ہونا شروع ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہم قرآن مجید کی رہنمائی لیں تو قرآن مجید میں یہ جو احکامات دیئے گئے ہیں اس حیاء کے وصف کو پیدا کرنے کے اگر ہم ان احکامات کو ایک طرف رکھ دے تو ظاہر ہے اس کا تضاد یعنی بے حیائی پیدا ہو جائے گی جب بے حیائی پیدا ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں دنگا اور فساد پیدا ہوتا ہے اگر میں مثال از کرنا شاہوں اگر یہ بہت حساس سا موضوع ہے یہ کہ ایک خاص تناظر میں مثال جیسے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس وقت حیاء کو بے حیائی کے تضاد کے طور پر لے رہے ہیں اس کا جو فہم مخالف ہے اس کے معنی میں اگر انسان بدنظری کا شکار ہوتا ہے کسی کو غلط نگاہ سے دیکھتا ہے اور اس کے بعد یہی چیز یعنی ایک دفعہ نگاہ سے دیکھنا پھر اس کے بعد معاملات کو آگے بڑھانا پھر جس نتیجے پر یہ تعلق ختم ہوتا ہے جس کی ابتدابت نظری سے ہوئی تھی تو اس کے بعد خاندان کا شرازہ بکر جاتا ہے ایک شادی شدہ انسان یا شادی شدہ مرد یا عورت ایک چیز یہاں یہ بھی رکھنے کی ہے کہ ہم اکثر مواقع پر حیاء کو خاتون کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں عورت کے ساتھ اس کو جوڑ دیتے ہیں حیاء نہیں ہے حیاء کا تعلق جتنا ایک خاتون ایک عورت سے ہے اتنا ہی مرد سے کے ساتھ بھی ہے جتنا ایک بیٹی کے ساتھ ہے اتنا ہی بیٹے کے ساتھ ہے جتنا بیوی کے ساتھ ہے اتنا ہی خاون کے ساتھ بھی ہے تو شادی شدہ جوڑا شادی شدہ مرد یا عورت جب اس بے حیائی کی طرف مائل ہوگی تو اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیے جے کہ یہ جو شادی شدہ تعلقات ہیں یا ایک خاندان جو شادی کے بعد وجود جس کا وجود حمل میں آیا تھا اس کا شرازہ بکھر جائے گا اچھا اسی طرح اگر آپ اس صفت سے کوئی معاشرہ آری ہو جائے اور بے حیائی کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے تو اس کے بعد گلی محلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا اور حتیٰ کہ پھر خدا نہ خواستہ یعنی جو اس کے نتائج ہیں اس نک پہنچنے کے لیے انسان کسی بھی قسم کے جرم سے ہچکی چاہتا نہیں ہے یہی تو حدیث میں بتا دیا گیا ہے کہ تو اس کے بعد انسان کچھ بھی کرنے سے نہیں ہچکی چاہے گا تو جب انسان جو اس کے من میں آئے وہ کرنا شروع کر دے کوئی حدود و قیود کا اپنے آگ کو پابند نہ سمجھے تو آپ کے خیال میں ایسے انسان کی حرکات و سکنات سے کیا معاشرہ محفوظ رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا ظاہر ہے کہ جب یہ صفت اس سے ختم ہو جائے گی کسی فرض سے یا معاشرے سے تو پھر وہ معاشرہ بے راہ روی کی طرف چل پڑے گا بے اہیائی کی طرف چل پڑے گا بے مقصدیت کی طرف چل پڑے گا یعنی زندگی کا ایک تھوڑا سا مقصد بنا لیا اور اس کے بعد اس کے آنے کا کیا مقصد ہے اس کو یہ ویود بکشنے کا کیا مقصد ہے اللہ کا یہ ساری چیزیں بھول گئیں اور پھر وہ اپنی من کی زندگی گزارنے کے لیے چل پڑا وہ فرد ہو یا معاشرہ ہو اور یہیں سے پھر انہتات شروع ہوتا ہے انہتات شروع ہوتا ہے معاشروں کا زوال اسی سے شروع ہوتا ہے کہ جب ان سے حیاء اٹھ جاتا ہے ڈاکٹ صاحبہ آپ بحثیت ختون معاشرے میں حیاء کے چلن کو کس نظر سے دیکھتی ہیں میرے خیالہ آپ پاکستانی معاشرے ہی کی روشنی میں بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم بہت سی متعزاد کیفیات کا شکار ہیں کہ ہمیں اپنے روائیوں میں بھی اور اپنے جو ثقافتی مظاہر ہیں ان میں بھی مختلف سی چیزیں نظر آتی ہیں مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں لباس کے معاملے میں بڑھا ہے رجحان خصوصا خواتین میں ہجاب لینے کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے ہم اب اپنے کالیجز میں اور تعلیمی اداروں میں دیکھتے ہیں تو اپنا سر ڈھامپے ہوئے بہت بڑی تعداد میں بچیاں نظر آتی ہیں لیکن جب ہم حیاء کے ایک وسیط اور تناظر میں دیکھتے ہیں اور ایک بڑے پرسپیکٹیو میں دیکھتے ہیں تو جو حیاء کسی بھی برائی کو روکنے میں آڑ بننی چاہیے بساوقات وہاں پر لگتا ہے کہ شاید ہماری تعلیم و تربیت میں کچھ کمی ہے یا ہم وہ اس طرح سے روئیے اظہار نہیں ہو پا رہے مثلا قانون توڑنے میں ہمارے ہاں کہ لباس کے اس یا ہجاب کے تاثر کے ساتھ ساتھ دوسری طرح کی اخلاقی برائیاں پیدا ہو رہی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک این انسانی فطرت ہے کہ چونکہ انسان خیر اور شر کا مجموعہ ہے تو اس میں دونوں ایکسٹریمز چلتی ہی رہتی ہیں اور جس طرح ہم بار بار تعلیم تربیت تلقین کے ذریعے سے کوشش کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی نظر آتا ہے اور جو دوسری طرف سے کوششیں کی جا رہی ہیں تو ان کا اثر اور وہ بھی نظر آتا ہے کہ معاشرہ ان کو بھی ایکسپٹ کر رہا ہے تو دونوں طرح ہی کے اظہاریے ہمارے ہاں جاریوں ساری ہیں یعنی اس میں ایک بنیادی کردار جو ایک استاد کا ہو سکتا ہے یا ایک تعلیمی ادارے کا ہو سکتا ہے وہ بہت اہم ہے اس لیے کہ جب بچے کالج گوئنگ ہوتے ہیں یا یونیورسٹی میں امری سطح سے بچوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے کہ ان کے اندر حیاء کا بیج بویا جائے اور ان کو یہ خیر و شہر جو ایس کی تفریق سمجھا دی جائے تاکہ جب وہ ایک میچورٹی کے لیول پہ پہنچیں تو ان کے یہ روئیے بھی میچور ہو چکے ہوں لیکن پھر بھی اگر ایسا نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ اساتذہ وہاں بچوں کو اور خاص طور پر بچیوں کو آپ ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت بھی آپ ان کو اس بارے میرا حنوائی دیتے ہیں اور ان کے یہ دونوں رخ جو ہیں معاشرے کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے اچھے اور برے اثرات بھی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ڈاک سبا کتنی ایکسپٹنس ہوتی ہے بچیوں میں آپ کی باتوں کو ماننے کی اچھا یہ فینومنہ تھوڑا سے اس سے زیادہ ہے کہ ایک انسان کی تربیت یا نشو نمہ پر کون کون سے عوامل اثر انداز ہو رہے ہیں اس میں استاد اور تعلیمی ادارہ ایک بڑا فیکٹر ہے لیکن اس سے بھی پہلے اس کے گھر کا ماحول اور اس کے والدین کی تربیت کا بھی ہوتا ہے اور ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جہاں پر والدین نے اس معاملے میں بچوں کی تربیت کی ہوتی ہے اور ان کو برائی اور بھلائی کا واضح تصور دیا ہوتے ہیں ان کو اپنی لیمٹس بتائی ہوئی ہیں کہ ان کو مثلا زبان کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے آنکھ کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے تو وہ بچیاں بہت میچور بیہیوئر اختیار کرتی ہیں اور ظاہر ہے اس میں پھر استاد کی تعلیم تلقین اور جو وہ کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلیمی اداروں کے قواعد و زوابط اور خود معاشرے میں موجود قوانین کا بھی عمل دخل ہوتا ہے کہ وہ کتنا کسی برائی کو روکنے میں یا بھلائی کو اختیار کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوتے ہیں بے شک تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ہر پہلو سے اور جو جہاں پر ذمہ دار ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رائی قرار دیا ہے کہ جس کی جو ذمہ دار ہے اس کو اپنے اس لیول پر اس کو ادا کرنا چاہیے خواب و انتظامیاں سے متعلق ہے تو اس حوالے سے والدین قانون نافذ کرنے والے ادارے اساتذہ سب کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے اور ظاہر ہے بھلائی کی طرف سب بھی اس کو ادا کریں تو بڑھا جا سکتا ہے جی بہت اچھی بات ہے کہ جب اساتذہ بھی اپنی کوشش کرتے ہیں یعنی والدین اپنا فرض پورا کرتے ہیں تو اس کے بہت بہتر اثرات اور سمرات انشاءاللہ دیکھنے میں آئیں گے اور آتے ہیں کہ ہماری بچیاں اور بچے جو ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اچھائی اور برائی کے فرقی تمیز کرنے والے ہیں اتنا شعور ان کے اندر ضرور ہوتا ہے البتہ نچلے لیول سے محنت ہو تو بہت ہی جلدی وہ پھال پھول نظر آتے ہیں لیکن اوپر جا کر بھی اگر ہوتا تب بھی جیسے ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ اس کے اثرات الحمدللہ بہتر سامنے آتے ہیں اور اس میں کوشش کی جانی چاہیے ڈاکٹر حماس صاحب آپ یہ ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ جو حیاء ہے اس کی کون کون سی شکلیں ہو سکتی ہیں یا کون کون سی صورتیں ہو سکتی ہیں جس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ یہ چیزیں ہیں جو حیاء کے زمرے میں آتی ہیں دیکھیں میرے صاحب اصل میں جو برادر پرسپیکٹیو وہ تو وہی ہے ایک مسلمان کے لیے تو یہی ہے کہ جو بھی ان اللہ تعالی کے یا شریعت کے جو احکامات ہیں جن کو کرنے کا حکم کہا کیا گیا ہے وہ کرنا اور جن سے منع کیا گیا ہے اسے رک جانا رک جانا ایک تو یہ ہے اس پر ہم میں نے بھی گفتگو کی ہے ڈاکٹر صاحبہ بھی فرما رہی تھی اچھا ایک خاص جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ ہے کہ خاص قسم کی جو بے حیائی ہے جو بیانی ہے جو فہاشی ہے جو انسان کے اندر ایک ملکہ ہے یا انسان کے اندر ایک جذبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے شریعت نے کچھ حدود جیسے نکاح کا ایک طریقہ بتلایا ہوا ہے اچھا اس اندر انسان کا جو فطرتی جذبہ ہے اس کو جب پورا کرنے کے لیے انسان برائی کی طرف مائل ہو جائے ہیں یا غلط راستوں کا اختیار کرتا ہے نا تو پھر بے حیائی کی بہت ساری شکلیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو ان بے حیائی کی شکلوں کو ختم کرنے کے لیے یا حیاء کے راستے کو حیاء کے وصف کو پیدا کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں چار پانچ قوانین دیئے ہیں بڑے بڑے قوانین دیئے ہیں قرآن میں یہ دیکھیں نہ کہا گیا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَقْنَ یعنی برائی کے کوئی بھی ایسے کوئی بھی کام جو ظاہر ہوں یا پوشیدہ ہوں ان کی طرف تم نہ جاؤ وَلَا تَقْرَبُوا الْزِنَا زِنَا کے قریب نہ جاؤ اچھا اب ان ان جو برائی کے یا بے حیائی کی طرف لے جانے والے چیزیں ہیں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے اندر حیاء پیدا کرنے والی جو اصول ہیں اور جو زوابط ہیں وہ ایک تو جو قرآن نے یہ کہا گیا ہے کہ جب تم باہر نکلو چاہے وہ خاتون ہو یا مرد ہو وہ اپنے نگاہوں کو جھکا کر رکھے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْزُوا مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْزُزْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ عورتیں بھی اور مرد بھی اپنی نگاہیں جھکا کر چلیں اچھا دوسرا جو اس وقت جس کی وجہ سے بے حیائی عام ہوتی ہے یا جس کی وجہ سے یہ حیاء کی صفت ختم ہو جاتی ہے ہمارے معاشرے سے کسی بھی معاشرے سے وہ مرد اور عورت کا ازادانہ اختلاف ہے ازادانہ یعنی یہ اتنے تشدد اگر ہم یہ کہیں دیکھیں قرآن اور شریعت یا اسلام میں اصول وضع کیے گئے ہیں اصول بتلائے گئے ہیں ان اصولوں کی روشنی میں ہر معاشرہ یا ہر خطے کے جو افراد ہیں ان اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لئے قوانین وضع کر سکتے ہیں اچھا اصول یہ ہے کہ چونکہ یہ فطرتی چیز ہے فطرتی وصف ہے اور یہ انسان کے اندر یہ خواہش یہ بھی ایک فطرتی ہے لیکن اس فطرت کی خواہش کو پورا کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے وہ بھی شریعت نے بتلا دیا ہے بے شک اگر آپ اس طریقوں کے نہیں اپنائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ خواہش نے آخر پورا تو ہونا ہے تو اس کے لئے پھر انسان غلط راستہ اپنائے گا ان غلط راستوں کو روکنے کے اصول ہمارے سامنے میں آنے ہیں یہ اصول ہے جن پر عمل کا نظہوری ہے ان اصولوں پر اگر عمل کریں گے تو معاشرے میں یہ حیاء کی صفت پیدا ہو جائے ان اصولوں میں سے جیسے یہ نگاہوں بدنگاہی سے بچنا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مرد اور عورت کا زیادہ نہ اختلاط نہ ہو حضور علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جہاں بھی ایک مرد اور ایک عورت اکیلے تنہائی میں ملتے ہیں تو وہ غیر محرم کی بات کر رہے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہوتے تیسرا شیطان ہوتا ہے تو ظاہر ہے شیطان کا تو کام ہی یہی ہے شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا کھلا دشمن ہے اس کو دشمن ہی سمجھو اس نے تمہیں تباہی کے دھانے پر لے جانا ہے لیکن اگر صاحب وہ شیطان آتا دوست بن کر رہنا تو یہ پہچان بھی اصل میں حیائی کرواتا ہے حیاء کرواتا ہے اصل دیکھیں جیسی بھی گفتگو ہم کر رہے ہیں حیاء کے بارے میں تو حیاء سے بے حیائی کی طرف جانا یا حیاء کو چھوڑ دینا یا حیاء کو اختیار کرنا یہ ساری چیزیں اصل تو انسان کی خواہش نفس ہے اس کے لئے ہیں دیکھیں نا یہ خواہش نفس ہے کہ انسان سے بددیانتی کرواتی ہے خواہش نفس ہے غصب کرواتی ہے لالچ دھوکہ فراڈ جھوٹ غیبت یہ ساری چیزیں خواہش نفس ہیں اور جب حیاء نہیں ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ آدمی پھر آزاد ہے پھر وہ جھوٹ بولے رشوت لے برے کام کرے اور ان میں پھر انتہا کی برائی وہ ہے جس کو پھر ہم بے حیائی کہتے ہیں اور پھر وہ کھلم کھلا جس کے اوپر ایک حد نافذ کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص اس حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کی سزا متعین کر دی گئی ہے وہ انتہائی شکل ہے انتہائی شکل ہے اس کے عوامل ہیں سارے باقی جو لے کر کے جاتے ہیں اس کو میں ڈاکس آباز سے یہ پوچھوں گا کہ کچھ عرصے سے یا کچھ سالوں سے آپ کہہ لیجئے کہ اس معاشرے کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حیاء جو ہے اس کا ایک طرح سے انہتاعت اس کے اندر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے کیا اسباب ہیں کیا عوامل ہیں آپ کیا کہیں گے سوالے سے آپ کی سوال کے جواب سے پہلے بھائی ڈاکٹر صاحب کی بات کو تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتی جی 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 انہوں نے ذکر کیا کہ آزادانہ اختلاط کی ہمیں مواقع نہیں فراہم کرنے چاہیے تو شریعت نے اور خاص طور پر ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ اور بھی پیرامیٹرز ملتے ہیں کہ وہ پریکوشنری میجرز ہیں جو ایک آخری بے ہیائی تک پہنچنے سے انسان کو روکتی ہیں جس طرح سے نظر جھکا کے رکھنا اور اس کا حکم پہلے مردوں کو دیا گیا اس کے بعد خواتین کو دیا گیا اور پھر دیگر کے کسی کے پرائیویسی میں داخل نہ ہوں اجازت لے کر جائیں اور خصوصا ایک چیز جو بہت قابل توجہ لگتی ہے وہ قضف کے احکام ہیں کہ بغیر ثبوت کے الزام تراشی کرنا یہ بعض اخوات مردوں کی طرح سے ہوتا ہے بعض اخوات خواتین کی طرح سے ہوتا ہے اور اس کی پیچھے بھی یعنی ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ کسی کی فیم کو خراب کرنا عزت کو خراب کرنا اور ہمارے اداروں میں اور معاشرے میں ایک بہت عام چلن چل گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تشیع الفاحشہ کی بات کی ہے کہ برائی کی اشاعت ہم برائی پر سزا یا اس کی اشاعت نہیں کرتے لیکن ہم اس برائی کو اتنا زیادہ پھیلاتے ہیں اس میں ہمارا میڈیا بھی انوال ہوتا ہے سوشل میڈیا بھی انوال ہوتا ہے ہماری عام گفتگویں اور ٹاکس بھی ہوتی ہیں جہاں پر چسکے لیے جاتے ہیں یا ہمدردی ظاہر کی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ فنومنہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب اگر کوئی خدا نہ خواستہ واقعہ ہو جاتا ہے تو لگتا ہے کہ ہاں یہ تو ہمارے معاشرے میں عام ہونے والی ہی ایک بات ہے تو اس کے بارے میں سنسٹیویٹی کم ہوتی جا رہی ہے یہیں سے میں آپ کے سوال کی طرف آتی ہوں کہ اسباب ہمیں نظر آتا ہے کہ کرائمز بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور کچھ مظاہر بے ہیائی کے زیادہ عام ہوتے جا رہے ہیں اور اس کا بنیادی قوض تو یہی ہے کہ شیطان کی کرم فرمائی زیادہ ہو گئی ہے لیکن ظاہر ہے اس میں ہمارا سوشل سسٹم بھی لوز ہے کہ ہمارے ہاں تربیت کے ادارے ہمارے ہاں قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی کمزوری کا عمل دخل ہے ہماری تعلیم و تربیت کا قصور ہے اور کچھ یہ ہے کہ اب ہمارے پاس بہت سارے مواقع موجود ہیں فیملیز اس طرح سے سٹرونگ نہیں ہے کہ برادری میں اگر کسی نے کسی دوسرے کے گھر جھانک لیا تو پوراں وہاں پر کوئی تعدیبی کاروائی ہو گئی بلکہ سب اتنے آزاد ہیں کہ کسی کو نہیں پتا کہ محلے میں کون رہ رہا ہے اور کیا کر رہا ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کی ایسوسییشن یا جو معاشرتی روک ہوتی تھی وہ بھی باقی نہیں رہی تو اس کے ساتھ قانون اور پولیسنگ کا نظام بھی ہمارا عدل یعنی ایکسرسائز ہی نہیں ہوتا یا پھر عادلانہ انداز میں نہیں ہوتا جہاں پر وزیراعظم نوٹس لے لیں وہ چیز تو وہاں پر ہو جاتی ہے لیکن ایک عام شخص کی بچی کو کوئی عدم تحفظ کا شکار ہوتی ہے حیرہ آسانی کا شکار ہوتی ہے تو وہاں پر نوٹس لینے والا کوئی نہیں ہوتا قانین بنایا جاتے ہیں ان کا اطلاق نہیں کیا جاتا تو یہ بہت سارے عوامل ہیں جو ایک چیلنج کی صورت ہمارے سامنے موجود ہیں جس پہ ہم سب کو ہی سوچنا چاہیے کہ کیسے ان کا حل نکالا جا سکے اصل بات تو یہ ہے دیکھیں جیسے بڑاک صاحب نے بات کیا کہ وہ جو ہمارا ایک سوشل سیٹ اپ تھا ایک مشترکہ خاندانی نظام تھا برادری کا نظام تھا وہ بھی بہت حد تک ختم ہو گیا یعنی بہت سے لوگ ہمارے ناظرین میں سے بھی یہ جانتے ہوں گے کہ دیہاتوں میں کچھ سال پہلے تک دیواریں نہیں ہوتی تھی یعنی گھروں کی دیواریں چار دیواریاں تو بہت سا ایک کام ہے اگر ہو کسی بڑی حویلی کی ہو اس دیوار کے نہ ہونے کے باوجود ایک ہاتھے میں گھر میں دو دو چار چار جو فیملیز رہتی تھی تو وہاں نظر کا حیاء اتنا تھا کہ ان کو تمیز ہوتی تھی کہ یہ میری بہن ہے یہ میری ماں ہے یہ میری خالہ ہے یہ میری فوپی ہے یعنی وہ حقیقی رشتے نہیں یہ تو خونی رشتے ہیں نا جی ایک رشتے جو ویسے عمر کے حساب سے چلتے تھے تو اس کی تمیز تھی اور وہ تمیز والدین سے سکھائی جاتی تھی اور وہ محول اور معاشرہ سکھاتا تھا کہ یہ جو بچی کسی غیر کی ہے جس سے کوئی خونی رشتہ نہیں یہ بھی تمہاری بہن ہے اور یہ جو خاتون تمہاری ماں کی دوست ہے یا ملنے والی یہ تمہاری خالہ ہے یہ تمہاری فوپی ہے یہ تمہاری چچی ہے یہ تمہاری تائی اور رشتوں کو بلائیا بھی اسی ناموں سے جاتا تھا اب کلچر میں ایک تبدیلی یہ آگئے کہ دو ہی لفظ ہیں آنٹی ہے یا انکل ہے یا کزن ہے اب اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے اور ان رشتوں کی اصل پہچان اور شناختی ختم ہو گئی ہے اور چار دیواری نہ ہونے کے باوجود ہیا کی چار دیواری تھی بلکل ہیا کی چار دیواری تھی اور اس لئے معاشرہ اس سمت نہیں جا رہا تھا اب بڑی بڑی چار دیواریاں اور بڑے بڑے مالات اور ہر طرف سے یعنی میں کہتا ہوں ہوا کا گزر بھی نہیں ہوتا ایسے کمپوس قسم کے گھر بنا کر اس کے باوجود وہ لگتا ہے کہ یہ عدم تحفظ کام شکار ہیں یعنی کوئی چار دیواری نہیں ہے کوئی اس کا تحفظ نہیں ہے اس لئے کہ رشتوں کی پہچانی نہیں ہے ڈاکٹ ساب آپ اس حوالے سے ہمیں یہ رہنمائی فرمائیں گے کہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انسانی معاشرے پر وہ حیاء کے کون کون سے آتے ہیں اور پھر یہ کہ اگر حیاء اٹ جاتا ہے تو پھر معاشرہ جس پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ اس کا انعطاعت شروع ہو جاتا ہے تو وہ کس طرف چلا جاتا ہے پھر معاشرہ وہ میاں صاحب جیسے آپ فرما رہے تھے بلکل یعنی جو ہمارا پہلے محول تھا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یقیناً اس میں چار دیواری نہیں تھی لیکن حیاء کی دیوار تھی آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ دیواریں تو انچی انچی ہیں محلات بھی ہیں لیکن یہ جو بے حیائی تک لے جانے والی چیزیں ہیں وہ ہمارے گھروں بیڈ رومز تک گس گئی ہیں آپ یہ انڈرائیڈ جو موبائل ہے سوشل میڈیا کا استعمال ہے اسی طرح انٹرنیٹ تک ایکسیس ہے اور آپ باہر نکلیں ٹریفک میں آپ جا رہے ہیں گاڑی چلا رہے ہیں کسی سگنل پر رکھتے ہیں وہ تو بھلا ہو کچھ عرصہ پہلے میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا تو بڑے بڑے بل ووڈز جو ہیں اتارے گئے تھے کراچی کی شہرہوں سے ادروائز تو جب ہم یعنی یہ سارے عوامل ہی ہیں جو بے حیائی کی طرف لے جانے والے ہیں یعنی میں بار بار اس طرف اشارہ کرتا ہوں کہ یہ انسان کے اندر ایک خواہش ہے لیکن اس خواہش کو جو چیز محمیز دیتی ہے یا برائی کی طرف جو راغب کرتی ہے نا ان چیزوں کو روکنے کی ضرورت ہے اچھا ان چیزوں کو ایک تو ہمیں شریعت نے جو اصول دے دی ہیں ان سے رکا جا سکتا ہے اور کچھ چیزیں کسی بھی معاشرے کے جو اصحابِ حلو عقد ہیں ان کے کرنے کی ہوتی ہیں اگر وہ لوگ یعنی اپنی ذمہ داری سے نبرد آسماء نہیں ہوں گے یعنی اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے جو حکومت ہے جو مقتدر ادارے ہیں یا جس طرف ڈیکٹ صاحبہ نے ہماری بہن نے اشارہ کیا تھا کہ ہماری جو والدین کی تربیت ہے والدین کی جو ذمہ داری ہے تو وہ اگر ادا نہیں کریں گی تو پھر ظاہر ہے کہ جو بے حیائی کے جو اثرات مرتب ہوں گے وہ بڑے بھیانک ہیں اور یہ نہیں کہ ابھی نظر آنے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یعنی آپ کیسز کو اٹھا کر دیکھ لیجئے اخبارات کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ کس طرح سے ہماری نوجوان نسل ہے جو بے حیائی کی طرف راغب ہو رہی ہے اور حتی کہ یہ ساری چیزیں یہ جو ازادی کا ایک نعرہ ہے یہ ہم جو ویسٹ سے لے رہے ہیں اور ویسٹ تو اب اس طرف جا رہا ہے بلکہ انہوں نے یہاں تک یہ کہہ دیا کہ عورت کو جب ہم گھر سے باہر لائے تھے اب ہمیں یہ حکمت عملی بنانی ہے یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس عورت کو گھر کی چار دیواری میں کیسے لے کر دینا ہے یعنی وہ معاشرے بھی اس پر پریشان ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کی ہم نکالی کر رہے ہیں بلکل اور ہم اس میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں ڈاکٹ صاحب ہم نے بڑی اچھی بات کی تھی ابھی ایک کہ ہمارے ہاں جو تشہیر کا عمل ہے یعنی یہ ایک واقعہ کہیں ہو جاتا ہے کوئی معصوم بچی ہے یا بچہ ہے اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی ہے اب اس سے ہمدردی کی تشہیر جو ہم کرتے ہیں اس میں بھی ایک برائی کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے ملکل یعنی وہ نوجوان جو اس کو دیکھتے ہیں اور ایک خبر کیا تک نہیں پھر اس کو بار 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 جو ہے نا اور دوسری سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ ایک تو وہ خاندان بچارہ پہلے مظلوم ہے پھر ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر رونا شروع کر دیتا ہے یعنی ان کے دکھ اور غم کو مزید اچھالتا ہے بھارتا ہے ڈاکس حبہ یہ آپ بتائیں کہ یہ جو نکاب ہے یا یہ جو پردہ ہے یہ حیاء میں کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے چونکہ یا یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد ہی کہا جا سکتا ہے کہ جناب واقعی کسی خاتون نے حیاء اختیار کر لی ہے اگر اس کا سیاہ اور سفیت کے طور پر جواب لیا جائے تو ظاہر ہے اس کو اختیار تو اسی لیے کیا جاتا ہے کہ اپنی حیاء کے اظہار کی تکمیل کی جا سکے اور ظاہر ہے اللہ اور رسول کے حکم کے طور ہی پر پردہ اور ہجاب کیا جاتا ہے اور جس طرح سے ہجاب کا ٹرینڈ پوری دنیا میں بڑھ رہا ہے صرف مسلم معاشروں ہی میں نہیں غیر مسلم معاشروں میں بھی اس کو مسلم خاتون کی پہچان کے طور پر سمجھا جاتا ہے اور ظاہر ہے ہماری بہنوں نے اس کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دی ہیں خود پاکستان میں ہمارے لوگوں نے اس پر بہت سٹینڈ لیے کہ بعض اوقات نقاب دیکھ کے آپ کو وائیوے سے آؤٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایٹائر مناسب نہیں ہے پناہ پوزیشن کے لیے تو ہمارے ساتھ کی بہت ساری خواتین نے اس پر سٹینڈ لیے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کچھ کامیابی بھی ملی کہ پاکستان کی حد تک تو اب یہ ٹیبو نہیں ہے لیکن پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین اپنے اس ایک حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں کہ ان کو اس اطاعت کا وہ دیا جائے تو اس کی میں تو سمجھتی ہوں کہ اس کی ایک تہذیبی اور شعار کی حیثیت سے اہمیت زیادہ ہے کہ جو حیاء کا مظہر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو حجاب لیتا ہے وہ مکمل با حیاء اور جو نہیں لیتا وہ بے حیاء ہے لیکن جو حجاب لیتا ہے وہ کم از کم اس کی حیاء کا مظہر ہے مظہر ہے یا اس کی اللہ اور رسول سے محبت اور اطاعت کا مظہر ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور اس وقت جو ایک تہذیبی کشمکش میں ہم مبتلا ہیں وہاں پر مسلم خاتون کا حجاب خود اسلام کی پہچان بن چکا ہے تو ہم کیوں اس کو ڈینائے کریں اگرچہ ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ اگر کوئی شخص ہجاب نہیں لیتا تو وہ بہا حیاء نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو حیاء کے بنیادی فطری مفہوم کو بہت اچھی طرح سے پریکٹس کرتے ہیں لیکن اتنا سر نہیں ڈھامتے تو یہ دونوں ہی باتیں ہیں اور اس میں میڈیا کا رول بھی بہت اہم ہے کہ وہ کس چیز کو گلیمرائز کر رہا ہے اور کس چیز کو نہیں کر رہا ابھی پہلے ڈاکٹر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے تو ہمارے ایک بڑا ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے میڈیا میں کس چیز کو پروموشن مل رہی ہے پیڈ کانٹیکٹ ایسا لکھوایا جا رہا ہے کہ جو بے حیائی کو اور رشتوں کو توڑنے کو اور غلط ریلیشنشپس کو بہت نارمل کر کے پیش کر رہا ہے تو اس کا اثر بھی ہمارے معاشرے پر ہوتا ہے دوسری طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ایسی اگر ہم اس کے ساتھ رکھیں اور بیلنسٹ ایٹیچوٹ رکھیں تو وہ شاید ہم سب کے لئے ہی اچھا ہے ڈاکس حبہ وہ ایٹیچوٹ کیا ہو کہ جب ہر طرف ایک بے حیائی کا سہلاب امڈ آیا ہو تو اس میں کیسے انسان اپنے آپ کو بچائے بچانا تو اپنی مطلب اپنی سیلف کنوکشن سے ہی ہوتا ہے کہ ہم اتنے باعتماد ہوں کہ ہمیں معلوم ہو کہ حیاء کیا ہے اور بے حیائی کیا ہے اور پرسنل لیمٹس کیا ہیں اگر میں نے ایک ایٹائر اختیار کیا ہے تو وہ میری حیاء کا مظہر ہونا چاہیے وہ اس لیے نہیں اختیار کیا کہ میں مجرمہ ہوں اور جرم کو چھپانے کے لئے میں اپنے آپ کو کور کر رہی ہوں اب خدانا خاصتہ ہمارے ہاں تو ہجاب اس طرح سے بھی اسوسیئٹ ہو گیا ہے کہ بازاری خاتون اپنے آپ کو چھپا کے نکل دی ہے اور لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ برقے کا یہ سٹائل ہوگا تو یہ آپ کو دعوت دینے والی خاتون ہے یا بکنے والی خاتون ہے اور یہ والا سٹائل ہوگا تو یہ ایک فلان جماعت کی خاتون کا ہے اور یہ والا سٹائل اس ادارے کی ہے تو ہمیں ہجاب ہی کو بھی عزت دے کر اور اس کو حیاء کے ساتھ ہی مشروط کرنا چاہیے اور بیلنس رکھنے کی بات یہی ہے کہ ہمیں یہ شعوری طور پر علم ہو کہ حیاء کیا ہے بے حیائی کیا ہے اور حیاء کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے کہ پورا پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے لاکھانونیت کی وجہ سے ایک ہنگام میں کی زندگی میں ہم جی رہے ہوتے ہیں تحفظ کا احساس ختم ہو جاتا ہے میں اگر اپنے آپ کو کور کرتی ہوں تو مجھے اعتماد بھی ہونا چاہیے کہ میں نے کس طرح سے چلنا ہے اٹھنا ہے باتچیت کرنی ہے کہاں دوسرے کو روک دینا ہے کہاں پر کسی کو سپیس دینی ہے خصوصاً ورک پلیس پہ اداروں پہ ہر جگہ ہمیں اپنی لیمٹس بھی پتا ہونی چاہیے اور دوسرے کو لیمٹ کرنا بھی آنا چاہیے اصل بات یہ ہے کہ بچوں کی تربیت والدین اس انداز میں کریں چونکہ انسانی معاشرے میں یہ ہو نہیں سکتا کہ برائی نہ ہو اس کو دیکھتے ہیں تو پھر وہ بزرگی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں اس میں کھو نہیں جاتے ہیں چونکہ وہ معاشرہ تو ایک ہی ہوگا مقام ایک ہی ہوگا جس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی وہ جنت کا ہوگا کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ لا تسمع و فیالا غیاء کہ وہاں کوئی ایسی لگو بات آپ کو نہیں ملے گی راکس صاحب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کیا تجویز کرتے ہیں کسی بھی معاشرے کو اور بالخصوص پاکستانی معاشرے کو حیاء کی صفت سے متصف کرنے کے لیے ایک دو منٹ کے اندر کیونکہ ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے پرگرام کا جی میاں صاحب بہت اہم سوال بنیادی یہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں بتا سکتے ہیں دیکھئے میاں صاحب آپ یہ دیکھئے کہ میں جو پسند کرتا ہوں میرے اندر یہ ہونی چاہیے یہ صفت میرے اندر کہ وہی چیز میں دوسرے کے لیے بھی پسند کروں اچھا جو چیز میں اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ میں دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کروں یا یہ کہہ لیجئے کہ جو میں اپنے گھر میں اپنے گھر میں اپنے گھر کی عورت کے لیے پسند نہیں کرتا وہ پھر میں کسی اور کے گھر کے عورت کے لیے بھی پسند نہ کروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی کس طرح سے پرورش کی اس کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں سارا کچھ کر سکتا ہوں لیکن مجھے نہ زنا کی اجازتیں دیجئے آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا سوال تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو محسن انسانیت تھے اور نفسیات کو سمجھ کر پرکھ کر اگلے کی تربیت کرنے والے تھے تو انہوں نے بڑے تحمل سے اس کا سوال بھی سنا پھر اس کو بتایا کیا تم یہ اپنی مہاں کے لئے پسند کرتے ہو ہر رشتہ گنوایا تو یوں یعنی اس کی تربیت کر دی تو یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جب بھی میرا یہ بے ہی آئی کی طرف قدم اٹھنے لگے نا یا کسی بھی انسان کا وہ یہ سوچ لے کہ کیا ایسا جو میں کسی کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں یا کسی کے ساتھ یا لیکس لیک کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے گھر کی کسی عورت کیلئے یہ پسند کروں گا تو یہ تو ایک جو انسان کے طور پر ہے جو انسان اپنے گھر کیلئے پسند نہیں کرتا وہ پھر کسی دوسرے جب یہ سوچے گا تو انسان خود بخود اپنا قدم کو پیچھے کر لے گا اچھا دوسرا جو شریع طریقہ ہمیں بتلایا گیا ہے نا ہم چونکہ پاکستانی معاشرے کی بات کر رہے ہیں اور پاکستان میں اسلامی معاشرہ ہے تو اس میں جو شریع تعلیمات ہیں ان کو ہمیں خود بھی جاننے کی ضرورت ہے اپنے گھر والوں کو بھی بتانے کی ضرورت ہے ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جو شیطان کا جو عمل دخل ہے نا وہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان تھوڑا سا اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں تو وہاں پر شیطان پھر بلکل وہاں پر وہ وار کرتا ہے تو قرآن نے بھی یہ کہا ہے کہ تم شیطان کے وار سے اگر بچنا چاہتے ہو تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا یاد کرتے رہو اللہ کا ذکر کرتے رہو جو محفل بھی یا جو بندہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل رہے گا تو پھر شیطان اس پر مسلط کر دیا جائے گا جی بلکل باقی جو چند چیزیں ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ ہم وہ بہت تفصیل طلب ہیں جیسے جو پردے کے احکام ہیں کم از کم جو اس کی روح ہے یا جو بنیاد ہے ان کا تو احترام کرنا چاہیے صحابیات کی صیرت ہے اس کا ہمیں حصہ بنانا چاہیے اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اس کا مطالعہ کروانا چاہیے بے شک بے شک یعنی اصل بات یہ ہے ناظرین کے حیاء کا جو موضوع ہمارا اتنا ہم ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے حیاء اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے بدقسمتی سے ہم نے ان کو تو چھوڑ دیا اور جن سے کہا ہے کہ حیاء نہ اختیار کرو وہاں ہمارے درمیان حیاء آ جاتی ہے یعنی جتنے عوامل ہم نے گنوائے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے بے حیاء کی جتنی چیزیں ہیں ان کو اختیار کر لیا دین کے معاملے میں کوئی حیاء نہیں ہے دین کو سیکھنے کے معاملے میں کوئی حیاء نہیں ہے دین کو سکھانے کے معاملے میں کوئی حیاء نہیں ہے دین پر عمل پہرہ ہونے کے لئے کوئی حیاء نہیں ہے یہاں ہمارے درمیان میں حیاء جاتی ہے کیسی خوبصورت بات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے انصار کی خواتین کے بارے میں فرمائی تھی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہوتی تھی کہ وہ دین کو سیکھنے میں دین کا علم حاصل کرنے کے بارے میں کبھی حیاء ان کے آڑے نہیں آتی تھی آج دین سیکھنے میں ہمارے درمیان میں حیاء آجاتی ہے اسی لیے ہم بے حیائی اور بے راہبی کی طرف جاتے ہیں جب دین کی طرف آ جائیں گے تو انشاءاللہ حیاء اختیار کرنے والا معاشرہ بن جائے گا اور الحمدللہ اب بھی یہ معاشرہ بہت سے معاشروں سے بہتر ہے اور اس سے کبھی کوئی مایوسی نہیں ہے جو اقبال نے کہا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی سرگیس ہے صرف اور صرف ذرا تربیت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق اتا فرمائے میں اپنے دونوں فاضل مہمانوں پروفیسر ڈاکٹر احمد حماس صاحب اور محترمہ پروفیسر ڈاکٹر تیمیہ سبیہ صاحبہ کا شکر گزار ہوں کہ آپ روز ٹی وی چینل کے سٹوڈیوز میں تشیف لائے اور حیاء کے موضوع پر آپ نے بہت ہی قیمتی خیالات کا اظہار کیا ناظرین میاں سنوگلو کے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی